فرانسیاں دا تُسی آئے جواب دیتا ہے فرانسیاں حضور دے خاکے بڑھا ہے تُسی پاکستان مسجد ہے جس بھی کرنا دیتے ازان صرف پڑھنی ہے درود نہیں پڑھنا مصطفیٰ جانے رحمت اللہ دے سبھی کرنی نہیں پڑھنا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جب یہ پڑھا جاتا ہے تو کیا محلے میں آگ لگ جاتی ہے دہشت گردی ہو جاتی ہے بندے قتل ہو جاتے ہیں جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑھے اس طبصم کی عادت پہ لاکھوں سلاکھ شاہ جی چونکہ جنے آدمی ہیں تھے میری یاری بھی جنے آناڑے بہت دل بندیاں میں پانچ میٹ بیٹھا تھے میں اپنے عبد پریشان ہوں جانا بھی تُو ہوں مولی خادم ہوئی یقین جانا میں حقیقت توانندہ سے اقبال کہاں دیا کلندر اللہوری وہ کہنے لگا شاہین جا رہے سی سفر ہوتے اوہ آسمانہ وجہ وہ اپنا پتر چھڑ گیا کہاں گھڑوں کہاں ہی جاندے ہیں نا پیت بجراتے کہ کبھا کہنے دیو ہاں کہاں گھڑ چھڑ گیا وہ واپس آیا شاہین اپنا پتر لینڈ کہاں گھڑوں اگے ایک مردار مرے ہوئے سی وہ شاہین دہ پتر ہے نسیا مردار وال شاہین نے اپنے بچے نو جفا پا لیا انہیں کہاں بچے ہاں کدھر جا رہے ہیں انہیں کہاں ابا جی جس پور تسی میں نے چھڑ کے کیسی انہیں یہی سبق پڑھائے جڑے میں دے اکبال کہاں دا ہوئی نہ پیدا بلندی پرواز حضاغ میں ہوئی نہ پیدا بلندی پرواز خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت حضاغ انہیں کہاں بچے ہاں تو پیڑ پاسے انہیں کہاں سی تے مردار سی تے جناب ستہ آسمان تے لوہ تے کلم تے انہیں کہاں ابا جی جس پور چھڑ گیا انہیں یہی سبق دیتے حقیقت بات ہے بندہ بہت دل بہت دل بہت دل بہت دل شام تک اب وہ بہت دل ہوئی ہے پیدا میں آپ اٹھے جنگی دل تو انداز رہے میں شامی پھر جاتے سوچنا بھئی میں غلط کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں پھر کوئی شاہ جی بندے چاہے بندے کوڑ پانچ میٹ پیدا پھر کہنے نہیں نہیں ٹھیک کر رہا ٹھیک کر رہا وی سال نوکری کرن تو بعد اور محکمہ وقاف دی پیر مکی میں چھڑ دیتا ہے شاہ جی ہاں جی انہاں کیا تو نامو سے رسالت پر تقریر نہیں کرنی وی سال نوکری کی دی انہاں کہہ نہیں کرنی میں آقا کرنی انہاں کہہ تو جمعہ نہیں بڑھا میں آقا لہو جی سال نوکری کی دیتا ہے شاہ جی بندے میں نو رب ٹکر دے گا میرے پترنو ہی دے دے گا جی چنگے ہوئے تھا دیندر رہ گیا جی مارے ہوئے تھا نہ میں نو لوڑے نہ میرے رب نو نہ دی لوڑے ہاں جی وہ ہوا یا تولہ صالحینِ قرآن دا وعدہ ہے ہاں نیکہ دا وہ خود متولیے وہ خود نگے بانے جی میرے پتر نہ لے گوئے نہ میں نو نہ دی لوڑے نہ رب نو نہ دی لوڑے جی رسول اللہ دے دین دے وفاردار رہ کہ میں نو رب ٹکر دیتا تو انہوں ہی دے در رہ گیا بھی سال نوکری چھڑتا کوئی نہیں میں تاں ایک اللہ کرنا میں عملاں کام کرنا ہاں میں عملاں کام کرنا جی آج ڈیکٹر اوکاف کی طرف سے آیا ہے کہ جناب آئے ڈنگی پر جمع پڑاؤ پیر مکی میرے آن تو پہلے ڈنگی تھے مولوی ایک تقریب کر رہے تھے میرا سننے آن تو گیٹ دوسرے گیٹے جو نکڑ گئے تھے اوہی اوکاف دست میں پھر کیا میں آکھا میں نے اس گلت ہونا نو بڑی پریشانی ہوئی اے جڑا وزیر خاتم آلہ پنجاب پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب میں آکھا نہ پڑھو تے نہ بڑھو ہاں حضور کی غلامی اختیار کرو تمہارے باپ کا پنجاب نہیں ہے خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت پنجاب داتا لی حجویری دا داتا صاحب دا پنجاب ہے اے میں نہیں کیا اے مصور پاکستان نے کیا اکبال نے کیا خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ماز مہرے اوتا بندہ گشت اکبال کہنے دا قیامت تک پنجاب والے دی صبح داتا صاحب دے سورج نال چمکنی داتا صاحب پڑھو پنجاب پڑھو پنجاب میں پتری گل کی ہی کرن لگا سی میں اگے جڑی دے جان لگا سی میرے تو پہلے ایک اولوی تقریر کر رہے ہیں پیر مکی ہوتے ڈنگی دا میرا بہتے ڈنگی سے بچاؤں کا لائے بینر میں جو بیٹھا میں ممبر میں کبھی دس سارے مجمع جمعہ دے میں کبھی دس سو بھائی ڈنگی لڑے تقی ہوں دا انہاں کہا جی بندہ مردہ میں کہا مرزائی لڑے تقی ہوں دا اینجے میں کیا سپیکر چل رہے انہاں کہا جی میں کہا ڈنگی لڑے تقیب بندہ جاوے مرزائی لڑے تقیب میں کہا مرزائی دنگی کے خلاف جہاد اور مرزہی بین بھائی انہا کیوں لطوں پہا گیا اسید تاریخ اسلام اگر نہیں پڑے دنگی کے خلاف جہاد ہوئے مچھران دے خلاف جہاد کوئی نہیں مچھر مچھر لڑے اوہے خلاف جہاد گستاخِ رسول گستاخِ رسول دے صرف بینر پھٹیا سلمان تاثیر دا دہشتگردی نے مقدمیں بنا دیتے جی کہنے کیوں تسجی بینر کیوں پھڑے دنگی کے خلاف جہاد ہو رہا ہے ایس جرم جو نا کیوں گل کی تھی میں آکر بات تو کرنی ہے کلمہ جو پڑے آ گلتے کرنی ممبر دیا تنخامہ جو کھان دیا حضور کی عزت اور ناموس پر بات کرنی ہے بات سم اوہ بابا گل نہیں کرنی میری گل سنو توجہ نا توجہ 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 جی اپنے بزرگان اور اپنے تعلقات مضبوط کرو ہاں جی سولہ کروڑ روپیہ ہر ہفتے جو دادا صاحب تو وہ بیک موقع فنو لبدا سولہ کروڑ روپیہ دادا صاحب دا اسپطالہ چل رہی ہیں تو میں آکھا جناب اے تکینے نبی کچھ نہیں دے سکتے یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں یہ حقائق ہے ہماری قوم کچھ غوش کے ناخن لے آجی جدھر کوئی ہوا چلنی ساڑھے سننی ادھر نص پہنے ساڑھے تے ہر جگہ حضورت غلامہ دے نشان اور جھنڈے گڑے آئیں بٹکتا تھا وہ بندہ ہے جنہوں نشان کوئی نہ نظر آوے جنہوں جدھر ویکھے نشان نظر آوے سورج چمکتے ہوئن پھر بندہ کوئی ڈٹھے کوئی چلا جائے پھر ساڑھا قصورت ہے نہیں ساڑھا قصورت ہے نہیں اکتار ایک جمیلے تھی شکلی زلخویسرہ تمیمی جیسی ہاں جی اس دی شکلی زلخویسرہ تمیمی جیسی جیڑا حضور نے کہا تھا انہیں حضور نے کہا تھا اللہ کو اڈر خالد بن ولید نے عرض کی تھی حضور نے دھون لادے حضور نے فرمایا دھونہ جنیل لانے آج نویں نارے نکل رہی تھی ہم گستاخ رسول سے بیزار ہیں میں نے کہا نہیں گستاخ رسول کی یہ سزا ہے جو خالد بن ولید نے پوچھے مالک بن نویرہ نے اتنی گل کی تھی انہیں کیا تو آنے صاحب نے آنے گل کی تھی خالد بن ولید انہوں کیا تو آنے صاحب نے آنے گل کی تھی حضور خالد بن ولید انہوں نے دھون لادی تھی فرمایا حضور ہمارے صاحب نہیں تھے وہ تو ہمارے آقا و مولا تھے تو نے کیا بات کرو اب نہیں نئے نئے دین لوگ پھیلانا چاہتے ہیں جی تھوڑا جا نرم لہجہ رکھو مولانا میں کہا ہے نرم لہجہ جلے آئے نرم لہجہ تاریخ اسلام اچھ ہے ہی کوئی نہیں ناموس رسالت دے بارے ہاں جی میدانِ عدیبیہ وچ عروہ بن مسعود ہمیں کہتے ہیں یہ محول کے دیکھ مطابق گل کرے میدانِ عدیبیہ مذاکرات ہو رہے ہیں مشرقینِ مکہ دے حضور نڑا کی مذاکرات ہو کر رہے ہیں عروہ بن مسعود انہوں نے نمیندے بیٹھے ہمیں لوگ کہتے ہیں کوئی محول ہوتا ہے بات کرنے کا کتنا بڑا محول ہے بھئی جنگ ٹلن لگی مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن صحابہ حضور دے آداب اتھی بھی انہیں وچ کمی نہیں آن دیتی عروہ بن مسعود گل کر دیا کر دیا ہوتی آواز حضور دی آواز اچھی ہو گئی مذاکرات کر رہے ہیں کلمہ تھوڑا پڑے سی لیکن جدو آواز اچھی ہوئی صحابہ نے محول نہیں ویکھیا بھئی غیروں سے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کیا کہیں گے یہتنے دہشتگرد ہیں یہتنے انتہا پسند ہیں جدو آواز اچھی ہوئی حضرت عسیب بن عزیر نے آکے عروہ بن مسعود موڑے ہوتے ہیں ہتھ مارے ہاں فرمایتا ہے انہوں پتہ نہیں تو گل کے دن آڑ کر رہے ہو پتہ نہیں تو گل کے دن آڑ کر رہے ہو حالانکہ مذاکرات ہو رہے تھے وہ غیر آدمی تھا اس کو بات کرنے کا فرمایتا ہے پتہ نہیں تو گل کے دن آڑ کر رہے اگلی گل خواہ اس آیت میں نے وہ زہر بہن ڈاڑی کی تھی فرمایتا ہے ہون آواز اچھی ہوئی تو میں تیری دھونڈ لاؤ دیں گا صرف آواز اچھی ہوئی حضور کی منبارے میں جو مرضی کو کہتا رہے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا یہ بات اور ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم اے تے کلندر اوری داڑی منڈا بھی اگل کر گیا اقبال بھی یہ مولوی دیں تے آپ پسند ہو سکتیں اقبال کہندہ نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم اقبال کہندہ میرے کلام اچھ نہ شراب دیں گلہ نہ شرابیاں دیں گلہ نہ پیڑ پلان آڑے دیں گلہ لیکن حضورت عشق دی گل میں بڑے بے باک ہو کے کرنا بڑا بے باک ہو کے کرنا میں کہا اقبال تو یورپ پڑھے آتا اے بی سی پڑھی آتا ساڑے منڈے اے بی سی پڑھا باہمیں کلو اللہ ناندی ہوئے وہ بھی دین برازدار ہے ہاں بالکل پاکستان چیئے ہی تے چل رہا ہے ساڑے دینی مدارسی جو بھی سکول داخل کیتا جا رہا ہے باہمیں ایک حدیث بھی منڈے انہوں نہ آوے دوڑے جا رہا ہے پتہ نہیں بھی جانا ہے انہیں نکیڑے پاسے ترقی کر رہے ہیں میں تو آڑے سامنے بیٹھا میں سعودی عربی چیئے ہوں انہوں نے مولوی میرے سامنے گل نہیں کر سکی میں انہوں نے کہا بیٹھو گل کر انہیں نہیں یہاں باتیں میں ہوتے جنت البقیوی جو مولوی نے انہوں نے لپ لیا میں کہا اے دین بیان کر دے ہو اے جھر تو یہ تے کھڑے ہو ایسی پاکستانی تے ہوتے عربی جو پیسے لیا گئے بک بک کر رہے تھے میں کہا تو حضرت عثمان نے غنیدی قبر مبارک دے سامنے میں انہوں نے لپ لیا میں کہا تو اے دین بیان کر رہے تھے میں کہا حرام خورا توں مطلب ہے پوری امت نے ہوتے مشرک بڑھائی کھڑا اسی لکھا روپیل آ کے سارے مشرک دے انہوں نظر آنے کہنے لگا میں بولاما پولیس ہوں میں کہا پولیس نہ بولا میرے نہ گل کر تو پولیس نے اب اترا میں انہوں نے لپ لیا انہوں نے کہا جاؤ جی مولان صاحب تو انہوں کی رفتار کرا دے گا میں کہا یار گلتھے کر رہے پوری امت اسی لکھا روپیل آ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ گیا ہے یہ تھے جنت البقیج داخلہ مشکر ہو جاتا میں میں کہا اسی تینے انہوں نے سلوٹ مارا رہا ہے کہ تُسا رسول اللہ کتنی خدمت کی تھی میں میدان اعودج کیا جوتیاں میں اتھے لا دیتی ہیں دور او جتے وہ بندہ کھڑیا اتھے ایک مولوی نسدہ آیا کہہ لگا یہ جوتیاں آپ نے یہاں کیا ہوتا رہے میں کہا جوتیاں میرے یہاں تینوں کی درد ہویا یہ جوتیاں میں لائیں یہاں دور کر کے میں کہا میرا عدب تیترام ہے میں جوتیاں قریب نہیں لیایا میں نے تچائی دے سی اتھے میر دور لا دے میں کہا ایک فرلانگ دور لائیں یہاں تُو بیخدے بیسی میرے والا کہنے کیوں لائیں یہاں میں کہا میری مرفی کہنوں کو دس شریعت اسلامی میں نے منع کر دی دس میں کہا عدب تیترام کرنا بندہ کافر ہو جانا میں اس مولوی نو نپلے میں کہا میرے گل کرے تھے وہ بیر کو جان چھڑاوے میں کہا تُو دس بہتر ہزار جادوگر انو کلمہ کے میں ملے آ تُو میں نے دس ہے تھے میں کہا تُو میں نے دس بہتر ہزار جادوگر جیڑے موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چاہے کڑے تھے انہوں نے ایمان کیوں ملے آ عبداللہ بن عباس کو لے کہ آج دے تو ہڑے مولویاں تا کی لکھی آئے دے بارے میں کہا اس عید دی تفسیر کر انہوں نے ایمان بہتر ہزار جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آئے کھڑے اتنی گلوں نہ دے موہ میں چو نکڑی انہوں نے کہا جناب پہلے تُو سی جادو بے خاسو یا سی اتنی گل قرآن نے بھی بیان کی تھی چودہ سو سال مخصرین نے اس عید تحت لکھیا انہوں نے کیا ایوی تے کہہ سکتے ہیں پہلے اسی وکھائیے یاد تُسی پہلے آپنا ذکر بھی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے موہ میں چو نکڑ گیا نبی دی تعظیم ہو گئی آہ نبی دی تعظیم ہو گئی بغیر سوچے سمجھے ہو گئی بغیر سوچے سمجھے نبی دی تعظیم ہو گئی آئے مقابلش کھڑے سن کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہتر ہزار جادو گرنوں رب نے سید اجپا دیتا فَلَمْ يَرْفَعُ رُوسَهُمْ حَتَّى رَابُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَرَاوْ مَنَازِلَهُمْ انہا سیر اس وقت تک نہیں چکیا جدو تک جنت بھی نہیں ویکھ لئی تے دوزخ بھی نہیں ویکھ لئی تے جنت اچھا اپنے مکان بھی ویکھ لیا انہا ہے میں آکھا توں دا سنا وہ میرے کو جان چھڑاوے میں آکھا جلے آئے نبی دی تعظیم کرنہ تے بندہ کافر بھی ہوئے تے ایمان مل جاندہ اصلا تا کلمہ پڑھے ہاتھ ایسی حضور دی تعظیم کرنگے تے کیا رب سانو نب لوے گا کہ میرے نبی دی تعظیم کیوں کیتی اگلی گل وہ میرے کو جان چھڑا گے کہندہ لکم دین وکم ولی دین میں نے کہند لگا تیرہ دین تیرے نال میرا دین میرے نال میہتے چاندہ میرے نال متھے کوئی نہیں لگ دا میہتے چاندہ میرے نا کوئی پانچ میٹ بے کے گھل کرے حضور دی عزت اور ناموستے اے ساڑی قوم اسی تو اڈے کڑو بے زارا اپنی یہ مسیطہ لوکر نو دے چھڑیے دوسرے اپنے مزار لوکر نو دے چھڑے اپنے بچے لوکر نو دے چھڑے آجی مولانا صاحب میں تو سیدھا سادھا مسلمان ہوں میں کسی کوئی ڈنگے تنو نظر آ رہے ہیں اسی بھی صدھے سادھے ہیں صدھے سادھے نا جنے آئے صدھے سادھے نا مطلب ہے حضور کی غلامی اختیار کا صدھے سادھی قوم ساڑے پڑھ پئیے محلہ اور جب وہ اپنے تقریر کر دیا پوچھنا بھئی کپڑے کی تو چنگے لب دینے ہو کہنے فلانی مار گیٹے چھولے کہنے فلانی مار گیٹے جتیاں کہنے فلانی مار گیٹے حریصہ کہنے فلانی جگہ پاوے کہنے فلانی جگہ میں کہا دین کی تو مل دا ہے میں کہا اللہ اور یہ دین داتا لی اجویری کوڑا لبنا پاوے ہر دکان تو نہیں لیندہ دین ہر جگہ لیندہ ایسی میار وے کھو ساڑی قوم دا دین اگردت پختبے آدابش دین بگیرہ صحبتے اربابش اکبال کہتا کدھی بھی خوشکے کڑو دین نہ لبی دین جدوں لینہ تے حضور تے غلامہ کڑو لبی لاو جی ادب دی ایک اور گل سنو آفز جہاں بیٹھے نو نوازے تو مسئلہ کوئی نہیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام حضرت آسیہ چکے لے گئی ہیں فیرون وے کے کڑ لگا ہے کونے آپ نے فرمایا اور نے کہا میری تے تیری اکھان دی تھنڈا کے وہ کہنے لگا فاما علی فلا حاجت علی فی ظالے انہیں کہا تیری اکھان دی تھنڈا کے لیکن میں نوی دی کوئی ضرورت کوئی نہیں اور اگلی کال بڑی توجہ نہ سننی ساڑھے لوگ پتنی کیڑے دین بیان کرنے نبی علیہ السلام نے فرمایا مصند ابی علیہ کی حدیث فرمایا وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ لَوَا كَرَّ فِرْعَوْنُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ قُرَّةُ عَيْنٍ كَمَا قَرَّتْ بِهِ اِمْرَاتُهُ لَحَدَاءُ اللَّهُ بِهِ كَمَا حَدَاءُ بِهِ اِمْرَاتَهُ وَلَاكِنْ حَرُمَهُ ذَالِكُ فراہم نے کہا ہے میری اکھان دی تھندک نہیں ہے تیری اکھان دی تھندک ہے موسی علیہ السلام تھے آجے بچے ہم حضرت جی یہ تھے میرا سوال ہے حضرت آسیہ نے حضرت موسی علیہ السلام تھی تعظیم کی تھی یا ولی دی کی تھی یا نبی دی کی مولوی ہم یہ بھی سمجھ نہ آئے جی آجے تھے موسی علیہ السلام پر گوڑے چھتے میرے آقا فرمانے واللہ زی احلف ہو بھی میں اس ذات کی قسم جس کے نام سے میں قسمیں اٹھاتا ہوں حضور نے فرمایا کہ اگر فرعون بھی جبابن کہہ دیتا فرعون جوابن کہہ دیتا حضرت آسیہ کے مقابلے میں کہ ہاں یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈا کہہ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ فرعون کو مسلمان اللہ نے بنا دینا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ بھئی توجہ توجہ یا رسول اللہ صرف اتنا کہہ دیتا حضرت نبی سمجھ کے نہیں ہاں نبی سمجھ کے نہیں چونکہ وہ نبی تھے تو صرف نبی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈا گئے تو فرعون جیسے کافر کو بھی رب نے ماف کر کے مسلمان بنا دینا تھا صرف نبی سمجھ کے نہیں اسیر حضور نو دوم جہانہ دے والی سمجھ کے آقا سمجھ کے اے تو حضور دا نا چم ہوں گے تو قیامت والے دن رب سانو نب لوے گا میرے نبی دا نا کیوں چمین یہ ہمارے سنیوں کا حال ہے یہ پوچھتے ہیں دلیلیں یہ انگوٹے کہاں چومنے لکھا ہے میں نے کہا کہیں بھی نہیں لکھا تو بتا کیا چومنے چاہیے شرم نہیں آتی بندے کو حضور کے بارے میں یہ بندہ بات کرے صحابہ نے آگے سے آگے بڑھ کر حضور کی بات کی یہ ایک صحابی نے اپنا ماما قتل کر دیتا دوسرے براہ قتل کر دیتا تیسرے نے کیا اور اے دو کمتے ہو گئے تیسرے نے اپنا باپ قتل کر دیتا ایک نے حضور دا لعاب دان لیا دوسرے نے پانی لے لیا تیسرے نے موقع ملیا تو حضور دا پشاب مبارک پی لیا حضرت عمی ایمن حضور دا پشاب پی گئی ہیں صویرے صحابہ نے پوچھا یا مائی جی تو انہوں سمجھ نہیں لگی تھے تو تسری حضور دا پشاب مبارک پی تا تو انہوں نے گل کے کی تھی انہوں نے کیا شرفتو ما فیہ ولا اشورو انہو بولن لطیب رائحت ہی فنمیاؤ میرے محبوب تے غلاموں دی خوشبوئی اتنی سی جب میں مو لائیاتے میں نے پتہ ہی نہیں تھا ساڑے ایک بزرگ گئے حاجتے مدینہ پاک گئے تھے اتھے ایک عرب نے انہوں دی دعوت کی تھی جنہوں کھانے تھے بیٹھے او عرب دا ایک نوجوان منڈا روٹی لے کے آیا اس کو بڑی خاص قسم دی خوشبو آئی انہوں نے تو بزرگ کہن لگے کہ منڈا یہ خوشبو کتو لگیا میں بھی خریدارا خوشبو دا او نوجوان منڈا آس پیار بھی وہ کہن لگا اے میں نہیں دسنگا اے میرے ابا جی تو انہوں دسنگے کتو لب دی جنہوں نے ابا جی آگئے دسترخان تے بیٹھے تھے انہوں جوان بچہ عربی اپنے ابا جی بڑے عربی نو کہن لگا کہ ابا جی اے بزرگ کہنے ان کے بھئی خوشبو سانوی لائے دیو یا سانو دسو کتو لب دی جنہی تسی لائیوی انہوں دسو اے کتو لب دی تو عربی بڑے کہن لگے بزرگ انہوں نے کہا تسی حدیث باگ نہیں پڑی جنہوں ساڑھی وڈی ماں نے حضرت امی ایمن نے حضور دا پشاک مبارک پیتا سی تے حضور نے فرمایا تیری نسل جو بھی خوشبو آئے گی یہ وہ خوشبو ہے اے بزاروں نہیں لب دی اے وہ خوشبو ہے جنہوں نے فرمایا اسی بات آلہ حضرت بریلوی آج تو دو دو فٹ دی ہیں مولوی زبانہ کھول دیں پھر ساڑھی قوم کہتی میں سنکے آیاں خلانہ مولوی تقریر کر رہے سی حضور غیب نہیں جانتی اے ساڑھے قوم دا آلے آلہ حضرت بریلوی کوڑو فتوہ پچھے آ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب اس فتوہ نو ہو گئے ایک سو دو سال کہ میرے کو فتاوہ رضویہ ہے پیہ گڑی میں بکا سکنا تیرہ سو پینتی پچھے آ گیا انہیں چودہ سو سنتی ایک سو دو سال اس فتوہ نو ہو گئے آج دے ناد خان اور مولوی انہوں پتہ ہی نہیں ہوندہ بھئی اے جڑا سی لفظ بولن لگیا یہ حضور دشان دے مطابق ہے بھی صحیح کی نہیں ناد خان ناد پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کہنے حضور مری اکھاں بڑیاں تھک گئی ہیں میں ہوں تو کیتا کے بے بھائی تکیڑا کام کیتا ہے تیری اکھا تھک گئی ہیں میں اندوسا نا دے کی کام کیتا ہے تیری اکھا تھک گئی ہیں تکیتا کے بے رسول اللہ دے دین دا اکھاں تو نا دیا دیںcrian جن اپنے جگر کلیجے دے دیتے تیری اکھاں میں تھک گئی ہیں پہلے حضور دے دین دا کوئی کام کر پھر بینڈ دس ہی کتے کا کام ہوتا ہے مالک کا پیرہ دینا بس کتے کا کہ یہ کام نہیں ہوتا کہ مالک آئیں جی مجھے دیدار کرائیں کتے کا کام ہوتا ہے پیرہ دینا لیکن اس یقین سے وہ پیرہ دے کہ مالک کبھی نہ کبھی تو یہاں سے گزریں گے نادخانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جناب بالکل آئے ہیں خس خسیاں داڑیاں رہ کے تھے عشق رسول جناب تھے بڑا ٹپنا نچنا پھر استعباہ جناب لگیاں موجہاں لائی رکھی سڑے افغانستان چلا گیا ہے موجہ لگیاں کشمیر چلا گیا ہے موجہ لگیاں بوسنیا چلا گیا ہے موجہ لگیاں چیچنیا چلا گیا موجہ لگیاں اراکش خالد بن worید ملک شامش خالد بن ولید حضرت زینب حضرت امار بل یاسر دے مزار نو اگلے بم مار دیتا ہے موجہ لگیا حضرت اے ویسے کرنی دے مزار نو اڑا دیتا ایک موجہ لگیاں حضرت مالک نقی دا مزار اڑا دیتا انہنو موجہ لگیاں حضرت یونس علیہ السلام دا مزار اڑا دیتا انہنو موجہ لگیاں اے میں سارے مزارات ویخ کی آیاں تاں تو اڑینارگل کر رہے ہیں یعنی جس ویڑے ٹھیک ہے اس ویڑے اہیڈا وڈا خالد بن ولید دا مزار اتے مسجد بھی اتنی وڈی تے ہون جڑی نوی تصویر آئی او گہنتی آنار حضرت خالد بن ولید دے قبرنو بھی قود رہنے کونو دا ذمہ دا رہے اے تھے تا مضمتی بیان بھی کوئی نہیں آیا ایس واس تے فقیر تو آنو آپنے کھوڑو کھوا کے تے کہنے ناو اے سنو یرا دین دیگل سنو پھر بھی میں جدو بھی ناتشی میں وے کیا پڑی جائے اپنے اندر آجز ہی پیدا کرو انکسار ہی پیدا کرو اپنے سینے حضور دی محبت دین واس تے کھولو اے تھے دیگل میں انہیں وے کیا نو پک رہی ہیں جناب تو بھی تو آڑے واس تھی پک رہی ہیں تھے کھا کی بھی تسی جانا ہے اور شاجی دے نہیں کھانا ہے نہ میں کھانا ہے اتنے ساری تسی بھی جانا ہے لیکھ گلتے سن کے جاؤ دین دی پھر اگے جاؤ گے دسو مسجدہ دے سپی کرے میں نہیں اترے تسی اپنے پترہ نو بچایا ماما اپنے پترہ نو بچا لیا ہاں بچے آبار رہے نکڑی حالات نہیں ٹھیک جب پتر بچ گئے پھر دین تے نہیں سی بچنا ایک ہی گل ہو سنگی سے پہلی ہاں ماما کہنے کے جاؤ اے میں بچتی دھارت ہے نو معاف نہیں کرنے حضور دے دین و تپیرہ دے اور ماما کہنے کے نا 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 بچے آبار رہے نکڑی حالات نہیں ٹھیک بچے تا بچے پھر مسجدہ دے سپی کر کوئی نہ بچے ایک میں میں نو شرم نال میرا سر جھم جانا میں مسجد ہوتے ویکنا ایک سپی کر این جناب ترلو جے لٹ گیا باقی تین جانب بھی اجازت نہیں ہے ایک طرف سپی کر لگاؤ باقی جیڑے ترہ طرف مسلمان رانے نو نا نو ازان دی لوڑ نہیں تسی جی دلیر ہون دے تو اسے کہنا آئے مولوی غلط بات کرے ہم اس کے ذمہ دار ہیں لیکن اللہ اکبر کی آواز بند نہیں ہو سکتی ہم مسلمان ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنے تو ساں کیا مولانا جانے مولانا تا کم جانے مولانا کتنی دیر مولانا دیتے جانب اللہ اور تب گرفتار ہو جانے رجسٹریاں دیر واسطے تیار کوئی نہیں کہنا مولانا صاحب ہوتے ٹھپا لائے جائے گا میرا مکان دی ویلیو بھک جائیں ویسے کہیں دیں ہم حضور کے غلامی کے لئے آزر ہیں لیکن مولانا کی زمانت قرار اسی چوی بندے ساڑھے مولانا گرفتار ہو گئے تے رجسٹریاں مانگیاں جیدے کوڑا مانگیاں حضر صاحب باقی چیزیں آزر ہیں لیکن رجسٹری دیر واسطے میں آزر ہیں اسی ساڑھے دوستان انہ دی والدہ دے نہ ساری جائدہ دے وہ اپنی والدہ لے گئے عدالت اور جاج پچھن لگا مائی جی اے توسی سارے مولانے دی زمانت دینی ہو انہوں نے کہا ہاں جی انہوں نے جان دی ہو انہوں نے کہا میں جان دی تے کوئی نہیں لیکن میں سنیا کہ رسول اللہ دے دین دے خاتم اور جاج دی اکھا میں چیزیں آسو آگئے مرد تے رہ گئے پچھے تے مائی نوکی ہویا اے ساڑھے حال انج اسی تا کرفتاری دین واسطے تیارہ کیوں جی شاہ جی اسی تا تیارہ اسی اس آلت ہی جی تیارہ میں اس آلت ہی جی میں نے لے گا ہے پولیس آلے تیرہ ربیل اول نو گزیٹ کے لے گا ہے لیکن میں پھر بھی تیارہ میں اس واسطے سبی کر باندھ نہیں کی دی بھائی دوبارہ لے جائے میں اس واسطے باندھ نہیں کی تو میرے کوئی وڑے وڑے افسر حضرت جی تھانے دار تو اتے اتے سارے ناجد میرے کوئی آئے تو میں قسم اٹھا کے گل کر رہا اس سے اتے کر رسالت دار مسئلہ ہی ہوئی سارے مینو تبلیغ کرن آپ کیا باتیں کرتے ہیں آپ ایسا دین پھیلاتے ہیں میں کہا بہجا ایسا دین پھیلاتے ہیں تینو تا کلو واللہ نہیں آنڈی دی ایس پی سے انہوں میں کہا تینو تا کلو واللہ نہیں آنڈی کہنا آنڈی جب تم سنانا لگا تب بھول گیا انہوں نہیں آئی کلو واللہ میں کہا سنو میں کہا جا گا کسی مولوین لیا میرے سامنے گل کرنے تیلو تے جلیہ کلو والا نہیں آنی میرے ناڑ گل کرنے میں آیا تھا تیلو تے کلو والا واقعی انہوں نہیں آئی آنے کے میں سے حضور دے غلام ناڑ بتا اللہ کھڑا تھا میں ہوتے جدو اکسی آئیے تھانج گیا نا ادی راتی تے چار وجہ اتھو میں نے مدینہ پاک کو فون آگیا حالانکہ اکاری صاحب نے کدھی میں نے فون نہیں کی تو امرے تے گیا ہوئی صاحب نے موبائل میرے کو منگ دے سان دے دے پولیس آڑے میں آیا کہا موبائل نہیں دینا دے دے میں آخر نہیں دینا تو انہوں کہا چھڑے موبائل نہیں دینا لیکن میرے ہتھی پہنڈ تو در رہے لیکن میں شاہ جی ایک پولیس آڑے میں آخر اے نوجوان منڈا جڑا سینن تھانے دار اے میرے کو منگے انہوں میں دے دیا لیکن اے میرے کو منگے گا نہیں انہیں حلالی ماند دودھ پیتا وہ انہوں کوئے مانگ رہے ہیں وہ کوئے میں نہیں مانگ رہے ہیں گل سمجھ آ رہی ہیں وہ منڈا بات ہے کہنے دا سی حضرت میں تو آڑی خاتر میں نوکری چھٹن وستی بھی چار میں آخر نہیں تو نوکری نہیں چھٹنی کہنے دا تو آڑے جہاں بندیاں کو انسی موبائل مانگ رہے ہیں ساڑیاں ماما ایسان بھٹی جی نہیں دیتی یہ گل چار وجہ میں نے فون آگیا ہوتاں کاری صاحب دا میں آگیا آنجی کاری صاحب انہوں نے کہا میں حضور دے گمبہ دے خضرہ دے سامنے کھڑے ہاں میں آگیا تو انہوں خیال کی میں آیا کہنے لگے میرا دل کرتا ہی تو انہوں فون کراں تو انہوں فون کراں میں آگیا گالوچ ہو رہے گالوچ ہو رہے مالکہ نے کیا اس کتے نوکب اسی بیک رہے ہیں پریشان نہیں ہونا دیتی بار جنادہ بندہ پیرا دے وے کس طرح ہو سکتا واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو اہ جو کرے کوئی انجلی سے چار وجہ فون آنے دا مطلب ہی کوئی نہیں سی سیرہ میں جانتا تھانے پہنچا ہوں سے بڑے فون آنے پھر میں دلیری اور دلیر ہو گیا میں کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں آلہ حضرت بریلوی کہتے ہیں میں بیٹھے ہویا سی تھے خوشی میرے کھوڑوں گزری تھے میں نوویک کے مسکرائی تھے میں کہا تینوں کی ہویا انہیں کہا میں حضورتی بارگاہ وے چوہا رہی ہوں تھے تیرا ذکر ہو رہی عام بھی جو ہے نا جن کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کی باتیں کرتے ہیں لاوارے سامنے ہی ہیں علماء بھی کچھ دلیروں اتلے سفیق رج اردودی تقریر تے نہ کرن لیکن مصطفیٰ جانے رحمت تا پڑھو یہ پاکستان کی بقاہ اسی میں ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو جیڑا بندہ اسنو فرقہ واریت کا وے شاجی کو لنبکے لیاو نہیں تھا میں آجام انگلہ اور نہیں تھا میرے کو لیاو ساڑھے نا تو ملاقات کوئی نہیں کرتا میں کہہ سانو ایک باری ملاو اینا نو اینا کوڑ پوچھئے کہ رسول اللہ تے درود پڑھنا فرقہ واریت ہے اہل سنت اپنے آپ نے کچھ جڑانا دلیر کرو اپنے آپ نے دلیر کرو حضورتی اشانہ بیان کرو آلہ حضرت بریلوی دی میں گل کر رہا میں گل مکان لگاں گل بہت لمبی ہو گئی پاس شاجی تو اتنی اجازت لیڈی سید دیدار علی شاہ صاحب نے فتوہ پوچھا انہیں کہہ جناب ایک مولوی تقریر کر دیں کر دیں حضور نے یتیم کہہ چھڑے اے فتوہ پوچھا شاجی نے آلہ حضرت پوچھا آلہ حضرت بریلوی فیرودہ جواب کی دیتا تاریخ اسلام اے ہو جا فتوہ کسے نہیں لکھیا جڑا آلہ حضرت لکھیا آپ نے فرمایا اس مولوی نے غور حضور دیا شانہ نظر کوئی نہیں آئیا آپ نے اے تو فتوہ شروع کی تا فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارد رکاب امم موتی منعم قسوم قیم ولی والی علی آلی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفی شافی عف عافی غفور جمیل عزیز جلیل وحاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان الارب ولی الفضل جلی الافضال رفی المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالیٰ ساڑے نزیر اختر صاحب جڑا غازی منتاز دا مقدمہ لڑن کا ہے وہ میں نے کہا دیں کہ جاج پچھن لگا اخبار ہی توی آیا کہن لگا یہ کانسٹیبل کو کیسے پسا چل گیا گستاخی ہوگی کہن لگے میں کیا جاجنوں کیا کر اجازت تو میں گل کرا ہوں انہوں نے کہا جی کرے وہ کہن لگے میں پھر اتھے گل کی تھی عدالت اچھ میں انہوں کیا میک ہے جناب میری بات آپ غور سے سنیں کانسٹیبل کو کیسے پتا چل گیا مرز مغل منگولے انہیں نے اعلان کی تا اسی عیسائی وڑنے ہزارہ دا مجمع لگیا اتھے نام امتاز قادری نغازی المدین نہ آلہ عزرت بریلوی نپیر میر علی شاہ اس مجمع ایک بھی مسلمان کوئی نہیں ایک پادری نے بھرے مجمع بھی حضورت خلاف گل کر دیتی ایک مسلمان بھی ہوتے کوئی نہیں لیکن امام کہندن وہ ہنا کا قلب سید مربوط سٹیج دے قریب ایک شکاری کتہ بدے ویسی جدو انہیں حضورت خلاف گل کی تھی کتے نے اپنے گلے آڑا رسہ توڑ چیتا چھال مار کے سٹیج دے جا چھڑیا گیڑا پادری حضورت خلاف گل کر ریسی فخشا مہو انہیں انہوں چند ماری انہیں کیا ہوشکار ہوئے اے ڈیوٹی ایج میری لگی نظیر اختر صاحب کرنے لگے میں جاج نوکیہ میں آکھا جی اس کتے نوکی میں پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی ممتاز قادری تو انسان ہے حضورت کا کلمہ پڑا ہے اوہ منگولیاں تھا کتہ تھا انہوں تھا اس نے مسلمان کے بیجے ہیں اس کے اس کتے نوکے میں پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی کہا کہ جب کتے کو پتہ چل سکتا ہے تو جس نے کلمہ پڑا ہے اس کو بھی پتہ چل سکتا ہے کہنا کہ پھر وہ تو کوئی جواب کوئی نہیں سی سارے ہوالے پیش کی تے سارے وکیلہ نے سارے ہوالے پیش کی تے حضور نے اے فیصلے کی تے حضور نے اے فیصلے کی تے حضرت صدیق اگمر نے کی تے حضرت عمر نے کی تے عثمانِ غنی نے کیتے حیدرِ قرار نے کیتے حضرتِ بلال نے کیتے ابو عریرہ نے کیتے خالد بن ولید نے کیتے سارے فیصلے اسی انہیں کر ساڑھے علماء نے محنت دی حد کر شڑی ایڈی ایڈیاں فیلہ پڑا کی دیتی ہیں لیکن ہمارے جج ان فیصلوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہندووں کے حوالے دیتے ہیں فلان ہندو جج نے یہ فیصلہ کیا فلان سکھ نے یہ فیصلہ کیا فلان انگریز جج نے یہ فیصلہ کیا تو محمد عربی کا فیصلہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہاں یہ ہوا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے حضور کے فیصلے آنے کے بعد نابینہ صحابی نے جب قتل کر دیا تھا اس عورت کو تو صبو کی نماز حضرت عمیر بن عدی نے حضور کے پیچھے پڑی اور جب رسول اللہ نے سلام پھیرا تو نظرہ الہ عمیر بن عدی نابینہ صحابی کو دیکھا فرمایا قتلتا بنتا مروان فرمایا زنانی مار آئے ہو ماظرہ عدالت نابینہ صحابی نے زنانی ماری رات کے وقت صبو کی نماز حضور کے پیچھے پڑی جب فرمایا کیا قتلتا بنتا مروان فرمایا زنانی مار آئے ہو قَالَنَا أَمْبِ أَبِيَنْتَ يَا رسول اللہ حضور مار آیا میرے آقا خاموش ہو گئے سارے صحابہ بھی خاموش ہو گئے نابینہ صحابی بھی خاموش ہو گئے مسجد نبی شریف میں خاموشی تاری ہو گئی نابینہ صحابی پھر خود ہی پوچھنے لگے حَلَعَلَيَّ فِي ذَالِكَ شَيْعُنْ يَا رسول اللہ حضور مار آیا عدالت وڑا قانون ہاتھج لیا کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تُو نے سوچا کیا ہے لَا يَنْتَ تِخُفِيَاً زَان فرمایا قیامت تک جب میری ناموس اس کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے یہ سارے فیصلے ہم نے لکھ کے دیئے لیکن اس کے باوجود ماننے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے یہ آپ بھی وجہ ہے میری وجہ ہے ہم نے حضور کی شان بھی بیان کی تو اگر مگر کرتے ہو بیان کی ہوتے جناب اینج کیتا تھے اینج کیتا تھے اینج کیتا نا نا محبت جڑی و انہیں واہ ہوندی ہاں محبت ہوندی انہیں واہ پچھ پچھ کے نہیں ہوتی حضرت عبداللہ بن زبیر حضور دا خون پی لیا حضور نے فرمایا خون دفن کر کے آؤ انہاں حضور دا خون پی لیا حضور نے فرمایا کیوں پیتا ہی عرض کی تھی تو ہر نا محبت جڑی کرنا ہوتاں پی جاؤں چھوٹے بچے حضرت طلح بن برہ آجے دس سالہ عمر ہے دس سالہ کوئی بچہ بیٹھے آؤ دس سالہ کوئی بچہ ہے تھے اتنے سارے ہیں حضرت طلح بن برہ صحابی بیٹھ جاؤ بچے اتنے سارے طلح بن برہ حضور دی بارگاوج گئت اتنے ساری عمر رہتے ہونا جا کہ حضور دے ہتھ پیر چمیں حضور نے فرمایا کیوں چمیں نو عرض کی تھی تو اڑنا پیار جے کرنا حضور نے فرمایا پیار کر لے ہو انہاں کہا ہاں جی فرمایا پھر باپ مار کیا ہو باپ نو قتل کرو اے جا بچے نکی شہور باپ مارندہ صحابہ کہنے اس ویڑے حضور دی مجلسے تبرک تلواراں تے نیزے ہی ہوندے وہ صحابی کہنے نکے جائے بچے نے ایک صحابی کو تلوار منگی ہونا کہ میں نو دےو تلوار انہیں لئی کے میں ہونے ہی تنار درو کے نسے کے میں انہیں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں اے اقبال کہنے صدیاں منتظر رہیاں زمین تے آسمان حضور دے غلامہ آنا قدوئے بڑا بندہ تے تلوار لے کے نس سکدا اے دس سالہ بچہ کمیں تلوار لے کے نسے ہونا اقبال کہنے صدیاں منتظر رہیاں اے منظر وکرن واسد اس بچے نو کی پتا ہے انہیں حضور میں بھی نہیں پوچھے حضور باپ بھی کسے مارے نا نا صحابہ کہنے دن وہ جناب دوڑ پہ اپنا لے کے تلوار تھوڑی دور گئے حضور نے بلا لیا فرمایا واپس آجا میں باپ مروان کے نہیں آیا میں تھے باپ تیزد دسن آیا کچھ دینا تو بعد وہ بچے بیمار ہو گئے کچھ دینا تو بعد وہ بچے بیمار ہو گئے ایک شام میرے آقا انہوں نے گھارت اس بچے دی اتنا سارے بچے دی روزانہ حضور پچھن جان دے سن کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے شریف رکھو جی بیٹھو میں گل مکان لگا ایتی بیٹھ جاؤ میں گل بس ختم کرنے لگا دسو جی حضور صبح جا رہا ہے شام جا رہا ہے تلہ بچے نو پچھن حضور دی عزت اور ناموس تیجڑہ بندہ گل کر سانو کہنے ہیں تسیل یہ گل نہ کیوں کرنے ہو میں آقا دعا لب دی اس گل ہوتے ایک شام میرے آقا حضرت تلہ بن براد گئے حضور نے انہا دے ماں باپ نو علیدہ کر کے فرمایا اس بچے نہیں آج مار جانا ہے فوت ہو جانا ہے جہاں فوت ہو جائے جنازے واسطے میں نو بلانا ہے جہاں میرے آقا واپس ہوئے حضرت تلہ بن براد اپنے ماں باپ تا منظر ویخ ریسن بھئی حضور نے انہاں علیدہ بلایا جہاں میرے آقا تشریف لے گئے اپنے ماں باپ نو پچھا حضور نے کی گلت آنو فرمائی سانو رسول اللہ نے فرمایا بھئی تم آج دنیا تو چلا جا رہا ہے انہاں کیا ہور کی فرمایا انہاں کیا حضور نے فرمایا بھئی جنازے واسطے میں نو بلانا ہے سنو جی بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا اے تے دس سالہ بچے بھی جاندے ہیں جاندے ہیں نامو سے رسالت دی گل کی تھی اے نہیں کہ آبا جی میرا ان کی بڑھے گا او میرا کی بڑھے گا میں اس عمر جا رہا ہوں میرے بھائیاں نو بلاؤ میرے چاچے نو بلاؤ میرے ماں نو بلانا حضرت طلح بن برہ اپنے ماں باپ نو کیا جاتا تو میں مر جاما پھر حضور نو نہیں بلانا حضور نو نہیں بلانا انہاں کیا وہ حضور تے فرما گئے اب حدیث پاک کے الفاظ سنیے اور جاتے جاتے حضور کی غلامی اور حضور کی محبت میں دس سالہ بچے کے اندر اتنی غیرت ہو ایڈی ایڈیا جانا پڑھ کے کیڑے کھا جانے میں حضور کی غلی نہ کر دے دس سالہ بچے نے بات کیا کی انہیں کہا اس لیے حضور کو نہیں بلانا کہ جن غلیوں سے حضور نے گزر کر آنا ہے میرا جنازہ پڑھانے کے لیے ان میں یہودیوں کے گھر ہیں یہ نہ ہو کوئی رات کی تاریخی میں یہودی چھپ کر حضور کو تکلیف دے اور قیامت تک حضور کی امت کہتی رہے او تلہا تو نائی مردہ اے لفظ موجودا فرمایا تلہا تو نائی مردہ تیری وجہ تو حضور نے دکھویا یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ دس سالہ بچے نے یہی خطرہ ہے کہ حضور توجہ جی توجہ جی مرشد نہیں ہوں دا مرشد ہوں دا ارشد یرشد ارشاد فا مرشد و ارشد یرشد ارشاد فا لاکہ مرشد ہاں جی ادایت تو انہوں ملی تسی مرشد ہو اے ان مرشد ہاں جی ہاں جی تھیک ہے جی میں لام یرشد لم یرشد لا یرشد لا یرشد لا یرشد لا یرشد لا یرشدنا اللہ امرو انہوں ارشد لٹرشد وننا یوانو لاترشد لا ترشد لا یرشد لا یرشد اَذ ذَرْفُ مِنَو مُرْشَدٌ مُرْشَدْانِ مُرْشَدْاةُونَ این صرف صغیر آنی چلو اسالے مولانا میرے قرآن پڑھ دے انہوں میں صرف تے مارن بندے انہوں وہ یاد آگئے اسالے مولانا پڑھ دے رہے این صرف میں بڑی ڈاڑی پڑھان دا اینہوں نے دنڈے کو یاد آگئے کہ استادہ نے ادھو ہی آئی سالوں دنڈے مارے سے جنہوں نے ایک گردان پڑھا رہے گل سمجھ آئی مرشد جیوے انہوں نے نارا مرشد جیوے میں تو انہوں نے صحیح دست دیتا ہے جیوے 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 مرشد جیوے لاؤ جی صبح ہوئی تو میرے آقا نے پوچھا آپ نے بتایا ہی نہیں ان کا جنازہ صحابہ نے عرض کی ان کے ماں باپ نے عرض کی حضور طلحہ نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں بلانا پھر وجہ بھی بتا دی تو میرے آقا نے فرمایا دلونی علا قبریں فرمایا چلو پھر انہوں نے قبرتے چلیے بندہ وفا کر کے تو بیکھے دس سالہ بچے اے بچے انہوں نے پتہ بھی نہیں میں گل کی کر رہا ظاہر ہے اس میں عمر ہی نہیں لیکن دس سالہ بندہ بھی ہوئے بندہ کرے وفاداری میرے آقا بچے دی قبرتے لے گئے تشریف تو اتھے جا کے دعا کی منگی اللہمہ القا ہاں جی تسی یہ دی سرفے سغیر سنا سکتے لکیہ یلکہ ہاں جی لکیہ یلکہ لکان فığı GSAک ملکیون لم یلکہ لم یلکہ لا یلکہ لا یلکہ لن یلکہ لن یلکہ لیلکہ ینہ لیلکہ ینہ لیلکہ ینہ لیلکہ ین اللهم رومینو علکہ لطلکہ لطلکہ لیلکہ ونائینو لا تلکہ لا تلکہ لا یلکہ لا یلکہ ذرف منہ ملکہ ملکا Until 있으니까 imperson وملاکن والعالت منہ ملکا بالفعل یعنی ملکن ملکأ và ملاکن ملکاون ملکاون ملاکیون ملاکیون و ملاکیتون افل تفزیل المذکر منو القا القیانِ القون علاقن و علاقن والمہنس منو لکیالکیان لکیات اللکم ولکیہ و فعل التحجب منو ما القاہ والکی بھی ولکو و یا لکو ود کیا ہوں جی اے میں کہے نہ سمجھے مرشد دی آن دی میں نو ساری آن دی آن دی میں نو الحمدتو لیکیت و الناس تک پورے قرآن دی ہیں جی گردان آن دی آن دی پورے قرآن دی ہیں اور میں نو اے بھی پتہ ہے نستہینو اصل میں نستاونو تھا پھر واو کا کسرہ نکل کر کے عین کو دیا پھر واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو گئی تو نستہینو بن گیا دالین اصل میں داللین تھا سمجھائی پہلے لام کا کسرہ گرا اگر پہلے کا دوسرے میں دغام کر دیا تو دالین بن گیا متقین اصل میں مفتق یہ سارا یہ بھی میں نو پتہ ہے کیوں ظاہر ہے مالکان کتہ رکھیا تو کتہ لوگ نسلی رکھتے ہوں ہمیں دھوڑا ہوں کے کتہ دے اندر کوئی چنگیاں آتا ہوں ہمیں دے بندہ رکھتے ہوں ہر کوئی کتہ جڑا ہوتلاں تے بہا کے چارپائیاں تھلو بوٹیاں تلاش کرے اس دے گلے کدھی بھی پٹا پا رکھتے گھر کسے نہیں بنیا کتہ بھی لوگ نسلی رکھ دے اسی جنادہ پیرا دے رہے ہیں انہوں نے ہمیں بندہ رکھ لینے ہیں ہاں جی میری والدہ اے میں نے اپنی ماں دے سبق میری والدہ جس چاہے نو ہاتھ پاندے سان کہنے سان صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ ہاں جی ساڑی امامہ نے سانو گھٹی یہ دیتی اسی کی بھی بفائی کر سکنے ہاں جی پڑے ہوئے کوئی نہیں سان لیکن جس کام نو ہاتھ پاندے سان صدقے یا رسول اللہ گاں آپ سے لڑ پئی ہیں گاں ماجنے سیر مارے آتے گاں دا پیر جڑا ہو ماجنے سنگے چلا گیا کہنے لگے گھار بندہ ایسی کوئی نہیں میں دوہاں نے مو تو ناپ لے آتے کھڑی ہو گئی بندہ بلان گئی تے ماجنے دی لت توڑ دینی گاں نہیں ہو چھڑنا ہے کہنے لگے میں کیا ہونے پھر کی ہو سکنا میں کیا صدقے یا رسول اللہ تو لت بار آگئی یقین ہو ساڑی امامہ ساڑی امامہ نے یہی بھٹی دیتی حضور نار پہ وفائی نہیں کرنی اور ساری کائنات نہ ہو سکتی جدو با حضور کی بات آئے مراد آدھی خیرت برور جنونے نگاہ مادر پاک اندرونے اقبال بھی یہ تھے تڑپیا کہنے لگا میرے اندر جڑا عشق رسول ہے اے میں نے کسی سکول ہے چو مدرسے چو نہیں ملیا اے تا میری ماں دی گو دی چو لبی آگے کلاو جی حضور نے دعا کی کی تھی حضور نے قبرتے جا کے تلہ بن برادے اے صرف دو صحابانو رب حسنیاں ملیا دو میں او بن جنہ حضور دی عزت تے گل کی تھی ہاں جی دو میں او بن تے حضرت حارسہ بن نومان فرمان دن میں ترہ والی جناب جبریل نو بکیا ترہ والی صحابی کہنے دن حضرت حارسہ بن نومان تے پتہ ہے نا نو کیوں بکیا انا دا حضور دا گھر تے نار گھر سی تے جدو رسول اللہ اپنے حالی خانہ نا گفتگو شروع فرمان دے سن اپنا گھر چھٹ کے چلے جان دے سن تے حضور فرمان دے سن ساڑی وجہ تے نو بڑی تکلیف ہونی ایس عدب تے اترام دی وجہ تو جبریل تے کوڑوں حضور گزر دانے ہنائے نچ فرمان دے ان حضور نے ایک بندے کھڑ کے گھر کر رہے سن تے میں نو غصہ آیا کافی دیرے نا حضور نے کھڑ کی تے رکھی آئے کون تے جدو چلے گیا تے حضور نے میں نو بلایا فرمایا پتہ ہے میں جنہ گھر کر رہے سی ہو کون سن عرض کی تی نہیں فرمایا جبریل سن جڑے کھڑے ہو تے حضور نے فرمایا جتو تسی قریب تو گزرے ہو نا تے جبریل نے میں نو کیا ہر سب نومان جو میں نو سلام دے دا تو میں سلام دے جواب ضرور دینا سن کہ میں نو اج جبریل نے اج تیرے بارے گل کی تی بھائی سو آپ جو غلام ایسے جنت و جنہ چیز خاص چیزوں تیار کی تی ہیں کہ یہاں انہیں جو ہر سب نومان بھی ہے انہیں اپنے نبی دی عزت مستے گھر بھی چھڑ جانا حضور نے گل دی گھر دے والے دی میرے کان میں چواز نہ پہ جائے کی محمد سے وفاتونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا کہاں جی کیوں جی حضرت عبداللہ حضرت عباس حضرت عثمان غنی حضرت قباس بن اشیم اے ترائے صحابہ عمر چو وڈے سن جدو میں انہ کو پچھا جاندہ سی تسی وڈے ہو کے رسول اللہ وڈے اے صحابہ دی بولنی بیکھو عمر چو رسول اللہ وڈے سن لیکن انہ تنہ کو جدو پچھا جاندہ سی ایک کو جواب دیں دے سن انہوں نے کہا اکبر منی رسول اللہ وانا آسنو من ہو بڑے رسول اللہ یہ جمعہ مہ پیڑے ہیں بڑے حضور یہ کتنی عجیب بات ہے جواب دیکھو کیوں لاؤ جی میرے آقا نے ہاتھ چک کے دعا کی منگی اللہم القا تلہت تدھا کوئی لے ویدھا کوئی لے مولا اے بچہ دس سالہ تلہا میرے ناڑ پیار گردہ سی انہ آگیا تیری بار گاوچ انہوں نے دن آر کی معاملہ فرمانا ہے یا اللہ جدو تیری دن آر ملاقات ہووے اہمیں ملنا ہے تینو بے کیسے تو انہوں بے کیسے لاؤ جی آخری بات میری گفتگو ختم اے فرانسی جنا حضور دے خاکے بڑھائے اے تے حل کے کتے بھی نہیں بندے اے فرانسی جڑن اے تے حل کے کتے بھی نہیں بندے کتے کھا کے بھی کتے نہ بڑھیں اے خنزیر دے کباب کھا کے بھی کھنزیر نہ بڑھیں اے بندرانو کھا کے بھی بندر نہ بڑھیں اے اپنی امامہ بینا دیا اس تا خراب کر کے بھی زلیلہ کے آسمان تے زمین نہیں پھٹیا آخر اس کی وجہ کیا ہے عطائے عرب جلائے قرب فیوز عجب بغیر قلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے کھڑا ہے پہلے تو تو انہوں میں سنایا شکاری کتے دیگال ہونڈ سنو ہلکے کتے دیگال امام شامی نے سبل الحداور رشادج لکھیا کتہ ہو گیا ہلکا جلہ ہو گیا کتہ بھلکا باولا کتہ ہو گیا ہلکا قریب تو ایک کافر گزریا مسلمانہ دے ملک پناہ لے کے رہندا سی زمین کتہ جلہ سی جاتو قریب تو گزریا تو کتہ ہو دے پچھے لگ گیا وہ آگیا کہ کتہ پچھے پچھے انہوں اور جگہ تو کوئی نہ ملی انہیں چھال ماری دریاوچ جلا گیا کافی دیر بچارہ دریاوچ رہا پھر سر کڑیا وہ کیا تھے یا انتظرو کتہ کنارے کھڑ کے ہو دے انتظار کر رہا انہیں کہا لو جی کتہ تے جان نہیں چھڑتا بندہ بھی چھڑانا رہا کوئی نہیں انہیں کہا پھر دنیا تے ایک کو نہ آئے جڑا میرا جان چھڑا سکتا اوہ فرانسیو تسی تا خنزیر ہو تسی تا خنزیر بھی نہ ہو پڑھ دے تسی تا حضور دے سی جی موجود ہاں ساڑھے کھا کے بڑھاؤ ساڑھے گاڑا کٹو ساڑھے پتر ساڑھی آہستان ساڑھی آبروہاں ساڑھا مال جی حضور بستے حاضر زلیلو اوہ زلیلو ساڑھوں کٹو اجیڑ کرنا ہے حضور دے والا کیوں جان دے ہو حضرت عسان پہلے انگل کر گئے فرمایا فین نابی ووالدتی وردی لیرد محمد من کم وکاؤ میرا پیووی میری مامی میری ساریاں حضور دی عزت تے قربان یہ نہ خنزیرہ نہ گل کون کرے ساڑھی آواز دے اسے تک جان دی کوئی نہیں ساڑھے کئی نالیک خطیب ایک گل نہ کر دیں اقوام متحدہ حضور کی عزت کا قانون بنائے میں نے کہا یہ نہ زلیلہ بناڑا ہے جیڑے خود گستاخیاں کران دیں علامہ اقبال کلندر لاہوری غازی عبدالقیوم نے کراچی پاکستان بڑھن تو پہلے عدالت جگستاخ رسول نمار دیتا سی جج دے سامنے کراچی دے لوگ آئے اقبال کو لاہور علامہ اقبال لیٹے ہوئے اسی انہیں آکے کیا جی غازی عبدالقیوم دی سفارش کرو انگریز گورنر دیا گئے دوسری علامہ اقبال اٹھ کے بے گیا انہیں کہا ساڑھا منڈا پریشان ہو گیا انہیں کہا نہیں نہیں پریشان اقبال اسمبلیا میں سمجھا بھئی حضور داشق پریشان ہو گیا انہیں جی دے کراچی والے نگل کی تھی نا انہیں کہا میرے کوئی سفارش انگریزہ کو نکر آؤ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسہ سے نماغ کیوں جی شاید ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسہ سے نماغ قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر فرمایا انہ دا دا خون کابیناڑو بڑی عزبت والا ہے تو سیکھ انہ دیا میں انگریزہ کوڑو جنہ دا کلمہ صدیاں بعد پڑھن تو بعد انہ دیا اے اس دانتے حضور دیا اس دا سی کافرہ کوڑو مگڑی نا نا میں تھے ساکچ کوئی نہیں اقوام متحدہ دیا ایسی تھے تیسی اقوام متحدہ کرتا کیا ہے اقبال سے تو پوچھو اقبال کہتا ہے در جنیوہ چیست غیر از مکروفن سیتوئی میشوان اخچیر من اقبال کہندہ اقوام متحدہ میں کیا ہوتا ہے وہاں بدماشی ہوتی ہے کیا بدماشی ہوتی ہے کہندہ تم اس پیڑ نو نپلے میں اس پیڑ نو نپلے تم افغانستان نو نپلے میں عراق نو نپلے میں تم شام نو نپلے میں چیچنی نو نپلے میں کہندہ اتھے تو اے فیصلے ہوتے ہیں اتھے مسلمانہ بھی امید فیصلے ہوتے ہیں ہمارے علماء کو چاہیے کہ آپ نے زور بازو پیدا کرے کافروں سے حضور کی ناموس کی پھیک مت مانگیں ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں حضور کی ناموس پر فیصلہ ہو جائیں ممتاز قادری کی امید کرو اقوام متحدہ کے پیچھے مات چلو ممتاز قادری اسی نارا پھر ویکھنا پوری دنیا ہے لرزہ پر اندام ہوتی کے نہیں ہوتی تُسی تے ممتاز قادری نہ سارے بہت دل پر کٹھے ہوئے ہو تُسی صرف ایک واری ممتاز قادری نہ کھڑے ہو جاؤ حضور کی ناموس کی عزت کا فیصلہ اسی دن ہو جائے میدان چھوڑ گئے آج یہ دن تُسی کٹھے ہو گئے حضور کی غلامی میں سب کچھ آؤ تو ہڑی ایسی تیسی اس دن ویکھنا کفر تو ہڑے پیرے چاندہ ہے بدماشاں کڑے تُسی حضور دی عزت بھیکہ منگ دے ہو نہ نہ کوئی بھیک نہیں چاہی دی ہمیں تو محمود غزنوی چاہیے جو غزنی میں سویا ہوا بھی راج پال کے لیے پریشان ہے وہ کہتا ہے راج مہا عبدالعزیز نامی بندہ جب چلا لاہور تجارت کرنے کے لیے تو عبدالعزیز نامی بندے کی غازی سے پہلے اس نے راج پال پر حملہ کیا محمود غزنویوں دی خواب بچایا کہنے لگا لاہور جا رہا حضور دی گستاخنوں پیڑے ماری ہمیں محمود غزنوی چاہیے ہمیں صلاح الدین ایوبی چاہیے جب صلیبی جرنل نے حاجیوں کے کافلے پر حملہ کیا اور کہا کہ بلاو ہے محمد نو جدو صلاح الدین ایوبی نو یہ گل پتہ لگی حضور پونے تن سال ستہ نہیں صلاح الدین ایوبی ویسے سوندہ سیٹیک لاکے پونے تن سال ستہ نہیں یارہ انہیں حضور دے بارے گل کیوں کی تھی ہمیں صلاح الدین ایوبی چاہیے پونے تن سال تو بعد جدو فتح ہوئی سارے جرنل نے انہوں ماف کیتا انہیں کہا جائے 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 جدو گستاخ سامنے آیا کہ صلاح الدین ایوبی شیران دی طرح اٹھ کے دے گڑے لگیا انہوں نے کہا کتیا تو کیا سی محمد نو بلاو میں نے انہوں نے رسول اللہ نے بھیجے انہوں نے گل کرتا ہمیں محمود غزنوی چاہیے ہمیں صلاح الدین ایوبی چاہیے ہمیں تارک بن زیاد چاہیے ہمیں جناب صلاح اور زیب عالمگیر چاہیے ہمیں نہیں 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 اے جدو چاہے اے نا 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 اے جدی شادرِ قبرِ بادشادی جانگیر چاہیے ہمیں جانگیر چاہیے صحابہ دے خلاف بکواس کیتا جانگیر دے دورے چاہیے ادھی معبوبہ سی نور جان وہ آگئی سفارش کرنے وہ اپنے تخت ہوتے بیٹھے ہوئے انہوں نے چھڑ دے ہوئے انہیں صحابہ دے خلاف گل کیتی شاہ جہان اکیر اور جانگیر اپنے تخت ہوتے کھڑا ہو گیا کہنے لگا جانے من جان دادام و ایمان دادام انہوں نے کہا جانے من انہوں نے جان دیتی ایمان نہیں دیتا ہمیں جانگیر چاہیے ہمیں جانگیر چاہیے ہمیں کافروں سے بھیک نہیں چاہیے اے ہو جا شیر مل گئے آپو حضورت عزت ہوتے پیرہ دے دیں گے انہوں نے نیندہ بھی نہیں آنیا مرزئیوں کے بین بین بھائی کہنے والے ان کو ان کو کیا پتا ناموں سے رسالت کا مسئلہ جائے لاؤ جی میری گفتگو ختم او فقال زمیو او زمی جڑا دریا وچ پیو کافر کتا ہلکا بار کھڑیا فقال زمیو زمی کہنے لگا یا قلبو وہ کہنے لگا او کتیا تو میں نو اہم معاف نینہ کردہ انی فی زمت محمدین میں حضورت دی پناہ وچاندہ ہونڈ لڑن نہیں میں رسول اللہ دی پناہ لینہ ہونڈ لڑن نہیں امام کہنے او جلہ کتا جڑا دریا دے کنارے کھڑ کے انتظار کر رہے سی فَوَلَّ الْقَلْبُوا يَادُو کتا مڑیا تو انہیں دوڑ لا دیتی انہیں کہا جلہ ضرورا اس نانو تو میں بھی جڑنا رہے گا یوں ہی ان کا